اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بڑی یونیک سی ریسپی شیئر کر رہی ہیں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت زیادہ ٹیسٹی تیار ہوتی ہے آپ اس کو اپنے عید کے منیوں میں لازمی شامل کیجئے چلیے پھر دیکھ لیتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ڈلیں گی ایک پاو میں نے بیف کا کیما لیے آپ اس کے جگہ کیما کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ادرک لیسن پیسٹ ہے ایک چائے کا چمچ نمک آفز بیزائی کا ڈال لیں تالی مرچیں مسالہ پاوڈر تھوڑی سی کٹیوی لال مرچیں بس اتنی سی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں دیکھیں یہ فریش ریڈ مرچ ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو اس کی جگہ گرین بھی یوز کر سکتے ہیں ہرا دھنیا یہ دیکھیں ہرا پیاز ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا وائٹ پارڈ بھی ہے چلی اب اس کو مکس کر لیں یہ دیکھیں میں نے پیاز اس سائز کے لیے چھوٹے مجھے اس کے رینگ چاہیے مجھے اس کے لیے چھوٹے مجھے اس کے لیے چھوٹے کے لیے چھوٹے ہیں جس کے لیے چھوٹے ہیں کہ اس کے لیے چھوٹے کے لیے چھوٹے ہیں دیکھیں اتنی ٹھک نسپے اب دیکھیں اس کے لیے چھوٹے کے لیے چھوٹے ہیں یہ سانی سے ہو جاتے ہیں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں جو سائیڈ سے پیاز بچے اس کو آپ سالن وغیرہ میں یا کسی اور چیز میں یوز کریں یہ انڈے توڑ لیں ان کو چھی طرح سے پھینٹھیں یہ دیکھیں چھی طرح سے اس کو پھینٹھ لیں اور اس میں بل کو چمچ بس ڈال دیں یہ مکس کر لیں دب یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا پورشن اٹھائیں اور اس کے اندر بھرتے ہیں چی طرح سے موسیقی یہ دیکھیں میں نے چیز سلائس لیا اسے چھوٹے چھوٹے پورشن میں کر لیا اب میں آدھو میں چیز سلائس لگا دوں گی اور آدھے ویسی رہنے دوں گی یہ دیکھیں میں نے انڈا پھینٹ لیا اور یہ بریڈ کرمز ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ایک اٹھائیں انڈے میں ڈیپ کریں بریڈ کرمز میں کوٹ کریں اور یہ دیکھیں اور یہ میں نے آئل رکھ دیا ہے اس کو میں نے ہلکی آگ پہ رکھا ہے آپ نے بھی اس کو تیز آگ پہ نہیں رکھنا چونکہ پیماوی کچھا ہے اسے ہلکی آگ پہ پک لینے دیں جب ایک سائیڈ سے ہو جائے اس کو ٹرن کر دیں اسی طرح اُلڑتے پھلڑتے اس کو پکائیں یہ دیکھیں بس اس کو اُلڑتے پھلڑتے پکائیں اور نہ اس کو ہلکی آگ پہ پکانا ہے میں ابھی ایک سائیڈ سے جب ہو جاتا ہے اس کو پلڑ دیتی ہوں پھر دوسری سائیڈ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہو گئی انہیں میں نے پانچ سے چھ منٹ پھل کی آگ پہ پکایا سطری پھر دوسری طریقہ دیکھئے من سنین رنگ تیار ہیں اسے اپنے گھر بالا اپنے مہمانوں کو کھلائیے اور مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو میری یہ یونیک سی ریسپی اچھی لگی ہے تو عزیز فائس ورلڈ کو سبسکرائب کی دیئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ